چھر رات بہت اندھیری تھی دور سے کتوں کے بھوکنے کی آواز اندھیری کو بیند رہی تھی نین نہیں آ رہی تھی جب سے میرے بھائی کیول کی ہتیاں ہوئی تھی نہ مجھے نیند آتی تھی اور نہ ہی ماں کو دونوں ایک دوسرے کو بہلانے کے لیے سونے کا بہانہ کرتی رہتی تھی وہ کہتے تھے میرے بھائی کی ہتیاں آتنکوادیوں نے کی تھی میں نہیں جانتی اس کی کسی سے کیا دشمنی تھی پر ہتیاں تو کوئی بھی کر سکتا تھا آتنکوادی بھی اور کوئی دوسرا بھی ہتیاں کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے برسوں پال پوس کر جوان کیا لڑکا اور ایک گولی بس جیسے کوئی پھولے ہوئے گوبارے میں سوئی کی نوک چُبھا دے جیسے کوئی لفافہ فٹ جائے آدمی چلے فیرے تو آدمی ہے بس اس میں سراخ کر دو تو سارا لہو بہ کر باہر آ جاتا ہے اور باقی بچتی ہے لاش مٹی سبھی کہتے ہیں مٹی ہی ہیں تو ہے نا اب مٹی کو ٹھکانے لگاؤ یہی تو کہا تھا سب نے اس دن بھی ابھی مہینہ بیتر نہیں ہوا تھا اور لگتا ہے صدیاں گزر گئی ہیں نہ تو اٹھنے کو من کرتا ہے نہ کچھ پکانے کو یوں جب بھی ماں کی چنتہ ہوتی ہے تو میں چولہ جلا کر دو روٹیاں سیکھ لیتی ہوں اور جب ماں کو میری چنتہ ہو تو وہ چولہ سلکا لیتی ہے ایک دوسرے کو کھلانے کے لیے پھر ہم دونوں تھوڑا بہت گلے سے نیچے اتار ہی لیتی ہیں میں سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے میرے بھائی کو سرلا کے بھائیوں نے مارا ہو سرلا وہ اونچی جاتی والوں کی لڑکی اور میرا بھائی چھوٹی جاتی کا کہتے ہیں ہمارے دادا پر دادا رنگریز تھے میرے پتہ تو ڈاک کھانے میں نوکری کرتے تھے اور ہم دونوں بہن بھائیوں کو انہوں نے کالج تک پڑھایا تھا کہا کرتے تھے کوئی چھوٹا بڑھانی ہوتا پر ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے میری سہیلیاں میرے آسپڑوس کی لڑکیاں سکول اور پھر کالج والے سبھی یہی کہتے تھے کہتے تھی سبھی چھوٹے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹا بڑھانی ہوتا پر چھوٹا بڑھان تو تب نہ ہو یدی بڑے لوگ بھی ایسا کہا کریں میں نے کبھی ان باتوں کی اور دھیان نہیں دیا تھا پر اب جب سے کیول کی ہتھیہ ہوئی تھی مجھے یہی ساری اوٹ پر ٹانگ باتیں یاد آ رہی تھی یاد بھی نہیں بس یوں ہی باتوں کا بے سر پیر کی باتوں کا میرے چاروں اور ایک ہنگامہ سابر پر رہتا تھا اچھا اس اندھیری رات میں مجھے لگا کوئی خطرہ میرے سر پر منڈرہ رہا ہو آج کا لکسر ایسا ہی لگتا تھا ایک بے بنیاد سا خوف جس اندھیرے میں سے کسی کھنکھار جانور کی دو آنکھیں میری اور تاک رہی ہوں بھلا اب کہے گا خطرہ دو برس سے کیول جب بھی باہر جاتا تھا ہم دونوں کو مجھے اور میری ماں کو ایسا ہی خطرہ گھات لگائے ہر کونے میں سے جھانگتا ہوا دکھائی دیتا تھا پر اب تو کیول بھی نہیں رہا اب کیسا خطرہ موت سے بڑا بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے کیا کیول کو نا ضرور سرلا کے بھائیوں نہیں مارا ہوگا ویسے تو کوئی بھی مار سکتا ہے میں اپنے گھر کے تینوں کمروں میں سے ہو کر پچھلے آنگن میں نکل آئی پچھلی اور رسوئی سے سٹا ہوا ایک کمرہ تھا جس میں پیازوں کا ڈھیر گےہوں کا ڈھیر اور پرانے بستر کھیس اور گدے رجائیاں پڑے تھے کچھ لکڑی کی پرانی پیٹیاں بھی تھی ایک دوسرے کی اوپر رکھی ہوئی جن میں جانے کب سے چھٹپن کا جو سمان تھا وہ پڑا ہوا تھا کئی بار ماں سے کہا تھا ماں یہ کبار فینک دو وہ کہتی چیزیں فینکنے سے گھر نہیں بنتے سنبھالنے سے بنتے ہیں مہران ہوتی اور گھروں میں تو ایسے کبھی دیکھا نہیں ہے یہ سارا کورا کبار صدیوں پرانی چھوٹی موٹی چیزوں کا ڈھیر ہو نہ ہو یہ ہمارے گھر میں ہی ہے مجھے ان پرانی پیٹیوں سے نفرت تھی کیونکہ ان میں سے مجھے تمام گزر چکے آدمیوں کی اور گزرے زمانے کی بو آتی تھی میں نے بے دھیانی میں اس کوٹری کا چکر لگایا اور اچانک ٹھٹک کر رہ گئی پیٹیوں کے پیچھے وہ دپک کر بیٹھا تھا اپنی لہو لہان ٹانگوں کو دونوں مٹھیوں میں بھیچے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک آدم خوف تھا ڈرے ہوئے زکمی خرگوش کی طرح وہ مجھے دیکھ رہا تھا وہ مجھ سے ڈر رہا تھا اور میں اس سے میری ٹانگیں کام رہی تھی وہ کون تھا اس اندھیرے میں وہ میرے گھر میں چھپا کیا کر رہا تھا میں شہور مچا دوں پر آواز تو میرے گلے میں جم کر ہی رہ گئی تھی میں اس کی بان سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں اسے پر وہ تو زکمی تھا اس کی ٹانگ سے تو کھون بہر رہا تھا اچانک وہ کراہ اٹھا پانی مجھے کچھ سوجا ہی نہیں میں رسوئی میں سے پانی کا گلاس لینے چلی گئی پانی لاکر میں نے گلاس اس کی اور بڑھایا پکڑا بھی نہیں ایک ہڑ بڑا ہٹ ایک بکھلا ہٹ سی میں اس نے پانی میرے ہاتھ سے چھین لیا میں چپ چاپ کھڑی اس کے گلے سے آتی ہوئی گھٹ گھٹ کی آواز سنتی رہی گلاس کھالی کر کے اس نے میری اور واپس بڑھایا میں چپ چاپ گلاس لے کر پھر رسوئی میں چلی گئی اور ایک اور گلاس بھر کر لے آئی اس بار اس نے میرے ہاتھ سے گلاس چھینہ نہیں آہستہ سے پکڑا اور دھیرے سے آدھا گلاس کھالی کر کے باقی اپنے پاس نیچے رکھ لیا اچھا اس نے میری اور دیکھا اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا ایک سیاہ خاموشی تھی اور مجھے لگا اس کالی خاموشی میں گصے کے دو چار لال اور کاشنی دھبے ڈوب اتر رہے تھے پر وہ گصہ میری لیے نہیں تھا وہ اس کی اپنے بے سہارہ پن پر تھا اس کی اپنی لاچارگی پر تھا اس کی اپنے زخم پر تھا تم ڈرو مت بہن میں ذرا اٹھنے لائک ہو جاؤں تو چپ چاپ چلا جاؤں گا اپنے آپ وہ بولا اور خوف کی سل میرے گلے میں سے پگھلنے لگی وہ بولا اور ڈر کی برف میری چھاتی میں سے پگھلنے لگی میں چپ چاپ پھر سے رسوئی میں گئی اور کارڈنی میں سے دودھ کا گلاس لے آئی اس نے دودھ بھی آہستہ آہستہ پی لیا گلاس مجھے تھما کر اسی باہ سے اپنا موں بھی پہنچ لیا کوئی کپڑا ہے ٹانگ پر باندھ لوں ذرا میں نے ایک پیٹی کھولی ماں کا ایک پرانا دپٹہ نکالا کھول کر اسے پکڑا دیا اس نے دپٹے کا سرہ اپنے زکم پر رکھا اور ٹانگ کے گرد تین چار بل دیئے پھر وہ دپٹے کے سروں کو گانٹ لگانے لگا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے میں نے دونوں سرے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیے اور کس کر گانٹ لگا دی گولی لگی ہے وہ بولا گولی؟ میں چونک اٹھی ہاں پولس کے کتوں کی گولی پولس میری آواز کانپ گئی نہیں میں کوئی چوڑ آکو نہیں ہوں میں اور وہ رک گیا آتنکوا دی میں نے آواز کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی پر میں کانپ رہی تھی مجھے لگا وہ مسکر آ رہا تھا اس کے ہونٹ نہیں پس اس کی آنکھوں میں سے گزرتی ہوئی مسکراہت کی مجھے جھلک سے مل گئی تم جا کر سو جاؤ میری بہن درد ذرا دب جائے تو میں چپ چاپ اٹھ کر چلا جاؤں گا کہیں نہیں جاؤگے تم نہ جانے کس حدکار سے میں نے یہ کہہ دیا اس حالت میں کہیں نہیں جاؤگے تم میں اٹھی اور باہر سے کوٹری میں تالہ لگا دیا اور آ کر اپنی چار پائی پر لیٹ گئی صبح ہوئی تو پولس کے دو آدمی ہمارے گھر میں آئے پولس کا آنا کوئی انہونی بات نہیں تھی کیونکہ جب سے کیول کی ہتھیا ہوئی تھی دوسرے چوتھے روز پولس آتی رہتی تھی پر آج پولس کے ان دو آدمیوں کو دیکھ کر میں سہر اٹھی کہنے لگے کل رات کو چار پانچ آتنک وادیوں نے پولس کے دو سپائیوں کو گھیر کر ان سے بندو کے چھین لی اور جب وہ بھاگے جا رہے تھے نا تو کسے تیسرے پولس کے آدمی نے ان پر گولی چلائی وہ سب ہی بھاگ گئے پر شک ہے کہ کم سے کم ایک کو تو ضرور گولی لگی ہے کیونکہ لہو کے چھینٹیں مٹی پر پڑے ہوتھے اور شاید وہ زکمی بھاگ کر اسی گلی میں آ کر گھس ہے پر آپ لوگ دریں نہیں ذرا کنڈی لگا کر رکھیں وقت بے وقت باہر نہ نکلیں گلی میں سبھی لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لے رہے ہیں ہم بھاگ کر جائے گا کہاں کسے نے چھپایا ہوگا تو مل جائے گا نہیں تو ہوگا گاؤں میں ہی کہیں پر ڈھونڈ نکالیں گے اگر اس کے ساتھی اسے اٹھا کر اور کسی ٹرک میں ڈال کر کسی دوسری جگہ نہ لے جائیں تو ویسے پولس کو نا اسی گروپ پر شک ہے کہ انہوں نے آپ کے کیول کو بھی مارا ہے بچ کے جائے گا کہاں ایک ایک کو پکڑ لیں گے وہ بولتے جا رہا تھا میری ماں ہونٹے پر پلہ رکھ کر چپ چاپ سن رہی تھی اور میں دروازے کے پاس کھڑی اپنی رگوں میں دوڑتے لہو کی آواز سن رہی تھی کتنا خوفناک دردناک سمیں رہا ہوگا نا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو ودا کرنا چلے اچھا دوپہر کی روٹی کھا کر ماں رامائن کھول کر بیٹھ گئی میں نے چار فالتو پکائی ان روٹیوں پر بینگن کی سبزی رکھی اور دوپٹے میں ڈھک کر میں آہستہ سے میں نے تالہ کھولا اور گوٹری کے بھیتر چلی گئی اس کی آنکھیں بند تھی میں نے آہستہ سے اس کی بانگ کو انگلیوں سے ہلایا اس نے آنکھیں کھول دی آنکھوں میں کالی پیڑا تیر رہی تھی میں نے روٹیاں اس کی اور بڑھائی اس نے کہا بھوک نہیں ہے اور پھر کراتے ہوئے اس نے زکمی ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کچھ سیتھا کیا بھوک نہ ہو تو بھی کھانا ہوگا میں نے اسے حکم دینے کی طرح اور بڑی ہونے کے ناتے کہا جیسے بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے اس نے چپ چاپ روٹیاں پکڑ لی اور کھانے لگا میں نے رات والا پانی کا گلاس اٹھایا کھالی تھا وہ رسوئی میں جا کر میں پھر سے گلاس بھر لائی بہت درد ہے میں نے پیار سے پوچھا ہاں گولی اندر ہی ہے نا ٹانگ میں سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا آدمی کے ماس کو پھاڑ کر اندر ماس اور خون میں چھپی ہوئی گولی عجیب سا احساس تھا وہ ہسپتال میں جانتی تھی یہ کتنا فضول خیال تھا میں چپ چاپ کوٹری سے باہر نکل آئی اور کوٹری کو تالہ لگا دیا ماں ابھی بھی رامائن پڑ رہی تھی پر اس کی آواز سے لگ رہا تھا جس اس کا دھیان کہیں دور بھٹک رہا تھا میں نے پیٹاری میں سے ایک مڑا تھوڑا سا نوٹ نکالا دپٹہ سنبھالا اور گلی میں آ گئی گلی میں ہی دور بساتی کی دکان کے باہر تین سپاہی لمبی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے میں دوسری اور سے گلی سے باہر نکلی اور گھوم کر باہر والے بازار کی دوائیوں والی دکان پر آ گئی ایک ڈٹال کی شیشی روئی کا بندل اور کچھ پٹیاں دینا میں نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوا کہا سبھی چیزوں کو ہاتھ میں لے کر مجھے گھبرات ہوئی یہ سب میں لے کر کیسے جاؤں گی کوئی لفافہ ہے بھئی میں نے اس سے کہا اس نے لفافہ نکال کر سبھی چیزیں اس میں ڈال دی دوائیوں کی دکان سے نکل کر میں پرچون کی دکان پر گئی نمک کی تھیلی اور چار ماچس کی ڈبیا لے کر اسی لفافے میں اوپر اوپر رکھ لی اور گھر چلی آئی وہ تینوں سپاہی ابھی بھی اسی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے رسوئی میں جا کر میں نے گنگنے دودھ کا گلاس بھرا اور لا کر اس کے پاس رکھ دیا زخم کو صاف کر کے میں نے روئی کا بڑا سا فوہا ڈیٹال میں بھگو کر اس پر رکھا اور پٹی بان دی باہر سے کوٹری کو تالہ لگایا اور راکھ اور مٹی سے رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھونے لگی تو بھی لگتا تھا جسے ڈیٹال کی گند ہاتھوں سے جائنی رہی تھی رسوئی میں جا کر میں نے چائے بنائی ایک گلاس ماں کے آگے رکھ دیا اور چار پائی پر بیٹھ کر دوسرے گلاس میں سے چائے کے گھونٹ برنے لگی میری آنکھوں کے سامنے صرف بھینکر سوجا ہوا اور کالے لہو سے ڈھپا ہوا زخم تھا یا پھر باہرگلی میں دکان کے سامنے بینچ پر بیٹھے ہوئے وہ تین سپاہی پتہ نہیں کس وقت مجھے نیندی آگئی اچھا آدھی رات کو اٹھ کر میں کوٹری میں گئی بطی جلائی وہ اپنی ٹانگ پر جھکا ہوا تھا اس کی کراہیں لمبی ہو گئی تھی روٹی اس کی تھالی میں ویسے پڑی تھی اور دال پر گھی کی سفید تیہ جم گئی تھی پانی کا گلاس لاکر میں نے اس کا سر اٹھایا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا پتہ نہیں وہ جاگ رہا تھا یا سو رہا تھا ہوش میں تھا یا بے ہوش تھا دو گھونٹ پانی اس نے پی لیے اور پھر اپنی ٹانگ پر جھک گیا وہ گھٹری کی طرح وہاں پڑا تھا پرانی پیٹیوں کے بیچ میں اور باہر خطرہ اس کا سراغ کھوج رہا تھا اگلے دن وہ اسی طرح بخار میں تپتہ ہوا پڑا رہا سندھیہ کے سمیں میں نے زبردستی اسے گرم دودھ کے دو گھونٹ پلائے ایک بار اس نے آنکھیں کھولی دھیرے سے کہا میں یہاں نہیں مروں گا آپ کو میری لاش نکالنے میں بہت مشکل ہوگی بہن ٹوٹے پھوٹے شبدوں میں وہ بول رہا تھا میں واپس کمرے میں آئی تو باہر کسی نے دروازے کی کنڈی کھٹ کٹ آئی اس وقت کون آگیا ہے میری ماں کچھ کھیج کر بولی میں نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو وہی دونوں سپائی کھڑے تھے کہنے لگے یوں تو آپ کے گھر کی تلاشی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر ہمارے کتے وہاں باہر گرے ہوئے کھون کو سنگ کر بار بار یہی آ جاتے ہیں ذرا بھیتر سے دیکھنے دیں میں بہت گھبرا گئی کہا ماں نہ رات بھر سوئی نہیں ہے ابھی کھانا کھا کر آنکھ لگی ہے آپ گھنٹے بھر تک ہاں ہاں کوئی بات نہیں سونے دوماں جی کو ہم گھنٹے تک آ جائیں گے پر رات کو نہیں نہیں رات کی کوئی بات نہیں ہے میں نے انہیں بھیج دیا کون تھا ماں نے پوچھا سپاہی تھے ماں کہہ رہے تھے تلاشی لینی ہے کوئی بھاگ کر اس گلی میں آ کر چھپا ہے کنڈی اچھی طرح سے لگا لی ہے نا ماں نے پوچھا اور چارپائی پر لیٹ گئی کچھ دیر بعد میں دھیرے سے پچھلی کوٹری میں گئی اس نے بھی شاید باہر کنڈی کی آواز سن لی تھی بے ہوشی میں بھی کنڈی کی آواز کیسے سن لی تھی اس نے یہ میں آج تک نہیں سمجھ پائی پر وہ جاگ رہا تھا ایک بدھ ہواس سا خوف تھا اس کے چہرے پر کون تھا اس نے پوچھا پولس تلاشی لینے آئے تھے پھر آئیں گے گھنٹے بھر تک میں نے ساری بات جلدی جلدی بتا کر جیسے دوش مکت ہو جانا چاہتی تھی اس کے چہرے پر کوئی فیصلہ آیا پک کا فیصلہ پیٹیوں کو پکڑ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا میں چلا جاتا ہوں اس نے بس اتنا ہی کہا میں نے بھی نہیں روکا اس سے روک کر بھی کیا کرتی شاید اسے بھی اور مجھے بھی پتا تھا کہ اب کوئی بچاو نہیں کہ بچاو کے سب ہی راستے بند ہو چکے تھے باہر کا خطرہ دہلیز لانک کر اندر آ گیا تھا لڑکھڑاتے ہوئے اس نے ایک قدم اٹھایا پھر دوسرا اور پھر کوٹری سے باہر نکل گیا پچھلا دروازہ میں نے کھول دیا تھا اس نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ایک بار میری طرف مڑ کر دیکھا اس کی آنکھوں میں موت کی پرچھائی تھی اور موت تھا اور کرتگیتہ تھی اور جانے کیا کیا تھا میں بتائی نہیں سکتی کیونکہ میں نہ زیادہ پڑی لکھی ہوں نہ مجھے اکشر جوڑنے آتے ہیں پر اتنا جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ برسوں تک میرے آس پاس منڈراتا رہے گا اور کھالی پلوں میں رہ رہ کر میرے پاس لوٹ کر آیا کرے گا وہ باہر نکل گیا میں نے بھیتر سے گنڈی لگا دی اور آہٹ لیتی ہوئی وہیں کھڑی رہی ایک دم بہت سے کتے بھونکے گولیوں کی آواز مٹیالے اندھیرے کو بینتی ہوئی چلی گئی پر سچ کہتی ہوں میں نے کوئی چیخ نہیں سنی باہر سے صرف کتوں کے بھوکنے کی اور بھاری بوٹوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی تب ہی گولیوں کی آواز سے اور دگڑ دگڑ کی آواز سے میری ماں شاید آدھی سوئی ہوئی آدھ ارد چیتنا میں دہلیز سے چونک کر اٹھ گئی اور باہر کے دروازے کی اور دوڑتی ہوئی چیخنے لگی نہ مارو رے میرے بچے کو نہ مارو نہ مارو میرے کیول کو اسے مت مارو اس پر گولیاں مت چلاؤ میرے بیٹے کو مت مارو